السلام علیکم ایبریون کیا حال چالیں آپ سب کے آئے پریزیوم سب بلکل ٹھیک تھاک ہے اور یہ ٹائم ہے دوپہر کا اور شفٹنگ سے ایک دن پہلے کا کھانا ہے یہ اور مجھے پانچ بچ گئے تھے کھانا ریڈی کرتے کرتے کیونکہ ہم نے بریک فاسٹ بھی لیٹ کیا تھا اور پھر کاموں میں لگ گئے تھے ٹوٹل تین چکن کی بوٹیاں پڑی تھی لیفٹ اوور اس سے میں نے یہ ایربک رائس بنا لیے تھے اس میں بلکل بھی زیادہ انگریڈینٹس یوز نہیں ہوتے اور ساتھ میں میرے پر تھوڑی سی چکن بونلس پڑی تھی تو میں نے اس میں انینز وغیرہ ڈال کے اچھی سی فیلنگ بنا لی نان کے لیے اور نان میں نے بنائے مکس ہول ویٹ اور آل پرپس فلاور کے اور بہت ہی مزے کے نان لگ رہے تھے اوپر سے کرسپی کرسپی تھے اور اندر سے بلکل سوفٹ سوفٹ چکن سے بھرے بھی نان تھے تو اس طرح سے جتنی بھی ہمارے پاس ٹوٹل چیزیں تھیں ان کو ہم نے مکس کر کے تو ایک ٹائم کا اچھا سمیل پرپیئر کر لیا تھا آج کا دن بہت 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 زیادہ بیزی گزرا بچوں کے ساتھ نہ ہر کام ڈبل ٹرپل ایفرٹ مانگتا ہے بچوں کو کبھی بھوک لگتی ہے کبھی نیند آتی ہے بار بار واش رومز جاتے ہیں کبھی بور ہوتے ہیں تو ان کی پیس اور ان کی انرڈیز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو آج مجھے اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ ملنا ہے پارک میں ان کی بیٹی کو بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ یہاں پہ پارک میں آئے لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا اب میں سوچتی ہوں کہ جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو پھر بہت مشکلوں کا دوبارہ اس سائٹ پہ جانا اور پھر پارک میں جانا تو میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے ہی ان سے مل لیا جائے اس کے علاوہ مجھے باہر کچھ اور بھی کام ہے کچھ تھوڑی بہت کیک رسپ ریجسٹر کی چیزیں لینی ہے مجھے شاپ سے اور اس کے علاوہ آج عبداللہ کی بردز دے بھی ہے اور بلکل کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کروں عبداللہ کے لیے چلی وہ تو بچہ ہے اسے شفٹنگ کی جو ایکسائٹمنٹ اس میں یاد ہی نہیں رہا کہ اس کی بردز دے ہے لیکن جیسے ہی وہ سوکے اٹھا تو میں نے اسے صبح صبح ہی حق کیا اور ویش کیا ہیپی بردز دے عبداللہ اور اس کے بعد سے اسے یاد ہو گیا کہ میری بردز دے اور اس کے بعد سے بس بار بار وہ ایریٹیٹ ہو رہا تھا کہ میری بردز دے ہے اور اتنی بورنگ بردز میری گزر رہی ہے پر لیکن کیا کرنے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے میں نے سوچا تھا کہ میں کوئی کیک باہر سے اس کے لیے منگوال ہوں گی لیکن یقین کریں کبھی سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ ہم یہاں پہنکے وہاں جائیں گے یا چیزیں پیک ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے اور اونسٹلی کوئی گھر میں صاف جگہ بھی نہیں تھی جہاں پہ بیٹھ کے ہم کیک کٹ کے کھائیں یعنی کہ ہر جگہ سمان پڑا ہوتا تو میں نے سوچا باہر سے میں کچھ چیزیں لے کر آ جاؤں گروسری کر کے آ جاؤں تھوڑی بہت جیسے کہ ایکس ختم ہو گئے تھے اور شگر ختم ہو گئی تھی گھر میں سالٹ ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو یہ دو تین چیزیں لے آؤ اٹھ لیسٹ بندہ کچھ نہ کچھ ایک بنا کے بچوں کو فرائے کر کے دے دیتا ہے بچوں کو بھی بس اچانک سے ہی بھوک لگ جاتی ہے مجھے گروسری کے لئے گئی تھی تو مجھے اپنی ایک فرینڈ کی بیٹیاں ملی تھی اور فرینڈ خود بھی ساتھ تھی یہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے اور نائجیریا سے ہے یہ ان کی چھوٹی بیٹی مجھے بہت کیوٹ لگتی ہے مریم ہائی واتس اپ مریم فرداز ہائی واتس اٹھ لے مریم مریم ہائی بچاروں کے ساتھ بہت بہت بورا میں سہپ ہو گیا تھا مریم ہائی مریم ہائی بچاروں کے ساتھ بہت بورا میں سہپ ہو گیا تھا ایکچولی کووٹ میں ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور بس کیا کومیر پس ورڈز ہی نہیں ہے جب بندہ یہاں پہ سٹڈی کے لئے آتے ہیں ان کی فیملی ان کے ساتھ سفر کرتی ہے اوویسلی سٹوڈنٹ لائف کسی بھی کنٹری میں ایزی نہیں ہے اور جو شخص بھی فوراں کنٹری میں آتا ہے پڑھنے کیلئے اتنے زیادہ ارمان لے کر آتے ہیں اس کے اپنے کیا کہنا چاہیے مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور اس کی فیملی اس کے آسرے پہ آتی ہے اور اس کے بعد کوئی ایسی ٹریجڈی کسی کے ساتھ ہو جائے تو بس اللہ تعالیٰ ماف کرے میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی ہوں اور میں ایک ہفتہ اس وجہ سے روتی رہی تھی چھوٹی ایت پہ ان لوگوں نے مجھے پارٹی پہ بلائے تھا اور میں ان کے گھر بھی گئی تھی اس کے بعد پھر لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا ہماری ملاقات نہیں ہوئی اور بڑی ایت پہ لوگ ڈاؤن تھا تو میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ میری طرف آئیں گی لیکن ایت کے آئی تنگ تھرڈ فورتھ ڈے میں جب سو کر اٹھی تو میرے ہسپنڈ نے مجھے فیس بک پہ دیکھ کے نیوز بتائی اور میں بلکل کام کے رہ گئی کہ یار کس طرح سے یہ پوسیبل ہے کہ ہمارے درمیان میں سے ایک بندہ اس طرح سے فوت ہو گیا اور اس کے بعد وائف جو ہے فورن سے عدد میں چلی گئی اور اس کے بعد کارنٹین بھی تھا کیونکہ ان کے ہسپنڈ کی کوویٹ سے ڈاث ہوئی تھی تو کوئی ان کے پاس جا نہیں سکتا تھا ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے تھے کوئی تسلی نہیں دے سکتا تھا ان کے آس پاس کوئی بندہ نہیں تھا اور دو بچوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا تھا اور جو ان کی شوہر کی فوت کی کا صدمہ تھا اس سے بلکل دوری ہو رہی تھی اور چار دیواری کے اندر بس اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ کسی بھی بندے پر نہ ڈالے کہ جتنا اٹھانے کی اس میں سکت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہت زیادہ آسانیہ کریں خیر سے یہ لوگ جا رہے ہیں واپس تو بس کافی زیادہ انہوں نے ڈیفکلٹ دن یہاں پہ کاٹے ہیں ڈاکیمنٹیشن اور ڈیفرنٹ چیزوں میں تو خیر اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہت زیادہ آسانیہ کریں میرے خیال سے تو یہ ایک بہت زیادہ انسان کے ٹرامیٹک چیز ہے کہ انسان کسی کے آثرے پر اس کا ڈیپینڈنٹ بن کے کسی دوسری کنٹری موف کر جائے اور اس کے بعد وہ بندہ ہی اس دنیا سے چلا جائے اور پھر بس میرے پاس اس بات کے لئے اور ورڈز نہیں ہیں خیر یہاں سے جو مجھے گروسٹری کرنی تھی میں نے کر لی تھی اور اس کے بعد جانا تھا مجھے پارک اپنی فرنڈ سے ملنے اس پارک کا میرا یہ لاسٹ وزٹ ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم جب دور والی ایکومیڈیشن میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ دوبارہ آ سکیں گے وزٹ کرنے ہو سکتا ہے اگر کوئی پلین بنے تو آ بھی جائیں پر صرف پارک کے لئے میرا خیال سے کہ ہم اتنی دور نہیں آ پائیں گے پارک میں بچوں نے خوب انجوائے کیا تھا اس کے بعد ہم آ گئے تھے ہم نے کہا چلو کچھ کھائیں پیئیں یہاں کے لوکل ڈھابوں سے اس وقت ہو گئے تھے سیون او کلوک دن کے اور دلائے کو آج ایک اور برٹسڈے گفت مل گیا تھا جس کی ویڈیو میں بنانا بھول گئی ہوں اور سنسیٹ ہو رہا تھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا بلکل اورنج اورنج سے سکائے ہو رہا تھا کیمرے پہ آئی تھے کتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہو پایا پر یہاں پہ بھی دو تین شاپس بند ہو گئی تھی اور ایک ہی شاپ اوپن تھی میں نے یہ پلین کیا تھا کہ اگر شام میں ٹائم بچا تو اب دلالہ کو کہیں ریسٹورنٹ پہ لے جائیں گے اور اس کا کیک کٹ کریں گے اس کے لئے چھوٹی سے کوئی سیلیبریشن کر لیں گے کہ یہ خوش ہو جائے لیکن بلکل ہو ہی نہیں پایا اور ٹائم ایسے گزر گیا اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں میں ان سے مل کر بھی جاؤں تو خیر یہاں پہ ہے میرے پاس کوکونٹ وارٹر اور اس کے اندر کوکونٹ چنکس بھی ہوتے ہیں اور یہ زہرہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور ہو یہ رات تھا کہ یہ سرو بلوک ہو جاتا تھا کوکونٹ چنکس کی وجہ سے اور زہرہ صاحبہ پریس کرتی تھی اور وہ کوکونٹ جہنا وہ پلاسٹک سے سارا نکل کے میرے اوپر آ جاتا تھا تو خیر پارک سے ہم آئے تھے گھر اور گھر پہ جہاں بہت ہی برا حال تھا ہر چیز ہماری پیک ہوئی بندھی بھی پڑی تھی مووین یا موو آؤٹ کے لئے بلڈنگ کی مینجمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی اور جب ہم نے انہیں انفارم کیا تو انہوں نے کہا کہ ویکنڈز پہ تو آپ موو کر ہی نہیں سکتے اور اگر ویکنڈز نہ بھی ہو تو فائیو اوکلوک سے پہلے پہلے مووین کرنا ہے یا موو آؤٹ کرنا ہے تو وہ سارے ٹائم ہمارے گزر چکے تھے تو اب یہ کام ہوگا انشاءاللہ کل ایپل اوری بکی ہے اور اس کو شیڈیول کر لیا ہے اور مینوائل ہمارے سامنے والے نیبر جو بنگلہ دیش سے ہیں انہوں نے ہمیں بھیجے تھے بٹر نان اور بہت ہی مزے کے نان تھے اور اتنا سمان ساتھ میں پڑا ہوا ہے ٹیبلز پہ پوری سی میں نے دال بنا لی تھی اور نان دال اور دہی کھائی تھی ہم نے لوگ کہتے تھے کہ پردیس میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہے وہاں کوئی اپنا پر آیا نہیں ہوتا پر یہاں پہ الحمدللہ مجھے اللہ نے اتنے پیارے پیارے فرینڈز دیئے جو کہ ڈیفرنڈ کنٹریز سے ہیں پر بہت زیادہ پیار دیتے ہیں اور اس ٹائم پہ شدید بارش شروع ہو گئی ہے اور ایڈونڈ نو کہ یہاں سے ریکارڈ ہو پا رہی ہے یا نہیں پر بہت شدید بارش اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کرکی سے بارش کا لاسٹ ویو ہے جو میں دیکھ رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا سا مجھے مطلب کیا کہنا چاہیے تھوڑی تھوڑی سی مجھے سیڈنس بھی ہوتی ہے گھر چھوڑتے ہوئے کہ آبیسلی اس سے فور یئرز کی ہماری میمریز ہیں ہم نے بہت ترہ کی دنیا پہ کاتے ہیں سٹریس فول ڈیز بھی تھے ہیپی ڈیز بھی تھے فنکشنز بھی کیے برچ ڈیز بھی ہوئیں اور آئی ہوپ میں نیکسٹ اکومیڈیشن کے ولوگز بھی آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں ساتھی میں شاوٹ آؤٹ دینا چاہوں گے اپنی بہت ہی پیاری میمبر نایاب نور کو تھانکیو سو مچ اور دھیرج رکھئے جو بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں سب کی باری آئے گی انشاءاللہ اس ٹائم پہ میں گریب پو کر کے نکل گئی ہوں اپنے اکومیڈیشن پہ جانے کے لئے اور تھوڑا سا میں نے کچھ سمان اٹھا لیا اپنا لیپٹ آف وغیرہ اٹھا لیا ہے اور ہمارا بڑا بڑا سمان تو نہیں جا سکا پر ہونسٹلی سارا سمان بھی بن چکا تھا اور گھر کی حالت بھی اس قابل نہیں تھی کہ گھر میں رہا بھی جائے کیونکہ ہر طرف سے سمان تھا اور لوری بھی نہیں آئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم آج رات وہاں جا کے گزار لیتے ہیں ویسے تو وہ گھر فرنشت ہی ہے اور تھوڑی بہت جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ بھی موجود ہیں تو بس اب ہم جا رہے ہیں اور دیکھتے جا کے کیا کرتے ہیں عبداللہ بہت ایموشنل ہو رہا ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آج میرا بردنے ہے اور مجھے دیکھے کتہ میں بور ہو رہا ہوں یہ بندہ بھی کہیں پہ بات کر رہا ہے تو ایم سو سوری کہ میری شاید آماز میں ڈسرپشن ہو رہا ہے تو خیر ہاں میں آپ کو یہ بول رہی تھی کہ بیسیکلی کوئی بڑی چیزیں اتنی ہے نہیں پر ہو سکتے کہ آج کے سامان جانے کے بعد جہاں نا وہ کم سامان ہمیں لے جانا پڑے تو چھوٹی لوری ہے چھوٹی کار وغیرہ بک کر لیں تو خیر یہ ہے ابھی کا سین اور بڑے مجھے کی بارش ہوتی پیارا موسم ہو رہا ہے میری ویڈیوز میں میں جب بھی ویڈیو بناتی ہوں موسم پیارے ہی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی زبان میں کوئی باتوں غیرہ کر رہے ہیں تو وہ ساری یہاں پہ آ رہی ہے بس اس طرح ہے میرا جرنی اور آپ سے ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد بات میں اترتی ہوں آف لوٹ کرتی ہوں سامان کو اور پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ کیز ہے نئے اپارٹمنٹ کی تو ایک اپارٹمنٹ میں لوگ کر دیا ہے دوسرے میں میں جا رہی ہوں میں اور بھی اتنی ساری باتیں کرنی تھی اور اتنے سارے کس سے سنانے تھے پر یہ اپنی اتنی چن پٹن کر رہا ہے تو میں نے کہا بس یار تم ہی کر لو میری تاواز جانا مشکل ہی ہو جائے گا ٹیکسی ٹرائیور ہمارا چائنیز آیا تھا اور اس نے سامنے دو موبائلز لگائے ہوئے تھے ایک پر کانٹینیویسلی وائس میسجز پلے ہو رہے تھے اور ایک پر سوفیر پلے ہو رہا تھا اللہ اللہ کر کے میں پہنچی لیکن دھماغ کھا گیا رات کو میں نے بنایا تھے عبداللہ کے لیے پاپکورنز اور ساتھ میں جو میں نے کل اچار گوشت بنایا تھا وہ ہی میں نے آج کھا لیا تھا اور نیبرز نے ہمیں نان بنا کے دیئے تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور اب عبداللہ کے لیے میں نے سرپرائز کیک بنایا ہے اور پاپکورنز بنایا ہے اور مووی دیکھیں گی تھوڑا سا اچھا سا ٹائم انجوائے کروائیں گے تو شکر ہے کہ مائکرو ویو ہم نے شفٹ کر لیا تھا گاڑی میں رکھ کے اور پورا دن بچے بچائے لڑکتے رہے اور اس کی بردز دے اس طرح ہی گزر گئی تو انشاءاللہ بیلڈنگ میں جیسی وزٹرز اللہ ہوں گے میں ان کی بردز دے سلیبریٹ کروں گے اچھی سی اور یہاں پہ میں نے کپکیک بنا دیا تھا اور عبداللہ اب کاٹ رہے ہیں سلامت کن کمو ہیپی بردز دے دو یو اور یہ ہے جناب ون ایک کا کیک جو کہ میں نے ٹو مینٹس میں بنایا تھا ایکچولی جب میں بیکنگ سیکھ رہی تھی تو میں نے سب سے پہلے کپکیک سیکھا تھا اور میں اتنا بناتی تھی اتنا بناتی تھی جو بھی گیسٹ آتے تھے وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آج آپ کیک نہیں کھلاری یا پھر سم ٹائم تو لوگ کیک سے ہی بیزار ہو جاتے تھے اور یہ کیک مجھ سے بہت سارے لوگوں نے سیکھا تھا کہ آپ کہیں گے تو میں نیکس فلوگ میں آپ سے ریسپی شیئر کروں گے اور اپنے ذر مجھے کومنٹس میں مینشن کرنا ہے کہ آپ میرے ریسپیز دیکھنے چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ جب میں اپنی ریسپیز زیادہ شیئر کرتی تھی تو اس سے ایفرٹ بھی زیادہ لگتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ کوئی اتنا انٹرسٹ بھی نہیں لے رہا اور میرے جو لائف ولوگز ہیں اس میں سب زیادہ انٹرسٹ ہو کر رہے تو پھر اب میں نے اپنی ریسپیز اومیٹ کر دی اپنے ولوگز میں سے یہ کیک اتنے مزے کا بنا تھا کہ آج اب دوبارہ مانگ رہا تھا یہ کیک اور فٹا فٹ سے ٹو منٹس میں مک کے اندر ریڈی بھی ہو گیا تھا پھر ہم کوئی بھی ایونٹ سیلیبریٹ کرنا چاہے تو اس کے لئے ہمیں کسی بھی چیز کی زورت نہیں ہوتی بس ایک دل سے نیت کرنی ہوتی ہے آپ کسی کے لئے بھی کچھ نہ کچھ سپیشل کر ہی لیتے ہیں تو اس وقت ہم سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اب دولہ کا فیورٹ کارٹون اور اس طرح سے ہم نے اس سے بردھ دے پہ سپیشل فیل کروایا ولوگ کو اینڈ کرتی ہوں ولوگ میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا کومنٹ میں ضرور بتائے گا اور اس وقت رات کے بارہ بچ چکے ہیں اور یہ ہے میری ونڈوز سے ویو میں اپنے دن کی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے دعوی میں یاد رکھیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اللہ حافظ